ملت کا پاس ماں ہے محمد علی جنہ جنابے والا بانچھرو ہوتی ہے پچھے دسمبر اٹھارہ سو چھتر سے جس دن ایک نئی تاریخ نے جام لیا کراچی میں ایک بچہ پیدا ہوا کون جاتا تھا کہ جب وہ تاریخ ارم ہوگا تو محنت و مشکر میں اس کا کوئی سانی نہ ہوگا کون جاتا تھا کہ جب وہ وکیر ہوگا تو باطل کے ایوانوں میں لرزا تاریخ دے گا کون جاتا تھا کہ جب وہ چاست نے ایک قدم ارکے گا تو ہندو اس کی گون سے تھر تھر کھاپے گا کون جاتا تھا کہ اس شخص کے نارے اتنے پختہ ہوں گے کہ جو اس سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا کون جاتا تھا کہ وہ کسی سے نہ ٹڑنے والا انسان تھا اور کون جاتا تھا کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک مسیحہ ہوگا اور قائد اعظم بنے گا جنابے والا آج کا میرا موضوع سخن ہے قائد اعظم اس موضوع اور قائد کی شان پر کولمز لکھنے تقریری مقابلے ملکت کرنے ٹی وی شوز سجانے اور قائد اعظم کی نغمے گانے سے حق ادا ہونا تو دور کی بات میرے قائد کا ہلکا سا تعرف بھی نہ ممکن ہے جنابے والا یہ بھی جو ایک علمیہ ہے کہ ہمارے انتظام تاریخ میں ہمیں قائد کی یوم پیدائش یوم وفات چودہ نقاط اور تعلیمی قابیت تک ہی محدود کر دیا ہے مگر ماضی کے ان دریچوں کو مخفی ارکا جن کی بنا پر محمد علی جناب قائد اعظم کہلے جنابے والا قائد اعظم نے اپنی انتق محنت سچی لگن فہم و فراست سے مسلمانوں کو ہندو اور انگلزوں کی غلامی سے نجات دلائیں جنابے والا پاکستان کی قطلبے کے ساتھ یہ اعتراضات کی بہچھار ہو گئی گاندھی نے کہا ہندوستانی ایک قوم ہے نہروں نے کہا ہندو اور مسلمانوں کی تحضیم میں کوئی فرق نہیں ماؤٹ بیٹر نے کہا کہ یہ تقسیم تباہی لائے گی مگر جنابے والا ہی قائد اعظم کی بلبلہ انگیز قیادت کا اجاز تھا کہ چودہ آگست 1947 کا پاکستان وجود میں آیا پھر آخر نبی دیو وطن سن لی ہم نے جو جنگ تھی آزادی کی لی جیت ہم نے آخر مقائد کے لیے بس اتنا کہنا چاہوں گا مخلص تبے ریا تھا محمد علی جنہ ملت کا نا خدا تھا محمد علی جنہ شکریہ